اس لئے چونکہ آپ ایک ون پوائنٹ ایجنڈا کے پر آئے تھے اور وہ تھا کہ الیکشنز ہونے چاہیے اور الیکشنز صاف اور شفاف ہونے چاہیے یہ جو ہے نگران حکومت کا ایک آپ سمجھ لیں کہ پرائیورٹی نمبر وان ہے اس لئے میں آپ سے یہ بار بار سوال کر رہی ہوں صرف پرویز الہی کی بات نہیں ہے آپ علی وزیر صاحب کی بھی بات دیکھیں تو اس کے اندر جو بھی شکیں لگیں علی وزیر کے پر وہ ایمان حاضر مزاری کے پر بھی لگیں ایمان حاضر مزاری کو شکر ہے کہ ان کو بیل ہو گئی وہ گھر آ گئی مگر جب علی وزیر کو عدالت میں لایا گیا تو انہوں نے کہا کہ جو آپ نے کمپلیننٹ میرے کہا ہے کہ جی کمپلیننٹ مجھے ملا اور اس نے یہ کہا کہ جی ٹیرر فائنانسنگ کے لیے علی وزیر صاحب نے کہا تو انہوں نے کہا کہ میں تو کبھی اس کو ملا نہیں اور ہم نے تو اپنی جو پارٹی بنائی ہے وہ اس لیے بنائی ہے تاکہ ہم یہاں پہ امن لا سکیں ہم ٹیررزم کی بات نہیں کرتے ہم امن کی بات کرتے تو ہم کیوں ٹیرر فائنانسنگ کریں گے تو پھر یہ سوال تو اٹھتا ہے جہاں پولٹیکل پریزنرز ہوں گے جس ملک میں بھی ہوں گے تو وہ جمہوری جو ساکھ ہے اس کے اوپر بھی سوال اٹھے گا صاف اور شفاف ایلیکشنز پہ بھی سوال اٹھے گا دیکھیں سیاسی قیدی کی اسطلاح جو ہے وہ اہم ہے ہر سیاستدان جو گرفتار ہو کسی مقدمے میں وہ سیاسی قیدی نہیں ہوتا اگر کسی شخص نے جو سیاستدان ہے اس پر کوئی مقدمات ہیں جن کی نویت سیاسی نہیں ہے تو صرف سیاسی قیدی کی چھتری میں اس کو لپٹا نہیں جا سکتا مگر آپ میرے سے بہتر جانتے ہیں کہ پاکستان کے اندر اس طرح کے لا تعداد سیاستدان ہیں جن کی اوپر اس قسم کے ایلیگیشنز لگائے گئے جنہوں نے کبھی کیے نہیں تھے اب علی وزیر اور ایمان حاضر مزاری کے پر ڈکوائٹی کا الزام لگایا ہے ایف آئی آر کے اندر اور وہ جج نے اسی وقت مسترد کر دیا چونکہ سب کو پتا تھا کہ جھوٹ ہے اور وہ پروو ہی نہیں ہو سکا تو جب یہ ایکیوزیشنز پروو ہی نہیں ہوتے کورٹ میں اور بار بار فیزیکل ریمان پہ جوڈیشل ریمان پہ ان لوگوں کو بھیجا جاتا ہے تو پھر لوگ کہتے ہیں تو یہ تو political victimization ہے اگر آپ پروو ہی نہیں کر سکتے کسی بھی کیس کو نہ آپ اس کے اوپر تحقیقات کر سکتے ہیں تحقیقات کرنے سے پہلے ہی آپ اس کو پکڑ لیتے ہیں تو پھر تو اس کا مطلب ہے کہ آپ چاہتے ہیں کہ وہ سیاست نہ کریں دیکھیں یہ ایک بیانیاں ہے جو آپ بتا رہی ہیں میں کسی بیانیے کے حق میں یا اس کی مخالفت میں بات نہیں کروں گا اور نہ مجھے کرنی چاہیے نہ میرے یہ عدے کا تقاضہ ہے آپ میرے سامنے کوئی ثبوت لے آئیں کہ اس نگران حکومت کے وزیر آزم نے اس کے کسی وزیر نے وہ مقدمات جن کے بارے میں آپ کہہ رہی ہیں کہ یہ ان کو سیاسی طور پر نقصان پہنچانے کے لیے یا سیاست سے باہر کرنے کے لیے کیا جا رہے ہیں اس میں اگر ہم ملوث ہیں تو آپ ضرور ہمیں چیلنگ کریں عدالتیں موجود ہیں آپ نے بتایا کہ عدالت نے یہ کہا اب عدالت کے فیصلے پر میں تو کوئی تفسرہ نہیں کر سکتا عدالت کے فیصلے پر تو ضرور آپ نہیں کر سکتے اور کوئی منتخب نمائندے بھی نہیں کر سکتے مگر CTD اور جو پولیس ہے اسلامباد پولیس خاص طور پر وہ تو آپ کے ماتحت ہے CTD پولیس ایف آئی اے ضرور انتظامیہ کے نیچے ہے لیکن اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ اگر ان کے پاس کوئی ایف آئی آر ہو کوئی کیس ہو یا کوئی پروسس چل رہا ہے تو ہم اس کو تیز کر دیں یا اس کو سلو ڈاؤن کر دیں یہ ہمارا کام نہیں ہے مگر آپ ان سے یہ تو پوچھ سکتے ہیں کہ جو آپ ایکیوزیشنز اٹھا رہے ہیں اور لوگوں کے اوپر بنا رہے ہیں وہ آپ کوٹ میں پروو ہی نہیں کر پا رہے ہیں آپ نے ڈیکوئیٹی کا ایک الزام لگایا اسی وقت جج نے اٹھا کے باہر پھینک دیا اور دوسری طرف آپ ٹیرر فائنانسنگ کی بات کرتے ہیں ٹیرر فائنانسنگ میں تو آپ کو پہلے طلب کرنا ہوتا ہے ان سے پوچھ کچھ کرنی ہوتی ہے سیدھا ریس تو نہیں کر لیتے ہیں دیکھیں جہاں تک عدالت کی بات ہے کہ عدالت میں کیا کہا اور عدالت میں کوئی چیز ثابت نہیں ہو رہی عدالت بہت کچھ کرتی رہی ہے پاکستان کی عدالتی تاریخ کو آپ اور آپ کے خاندان سے بہتر کوئی نہیں جانتا مولوی تمیز الدین کیسے لے کر آج تک تو میں اس محلے میں نہیں جانا چاہتا جس میں میں مجبور ہوں کہ عدالتی فیصلوں کی جو کوالٹی ہے اس پر گفتگو کروں نہیں عدالتی فیصلوں کو تو ہم چھوڑ دیں میں تو پولیس کی بات کر رہی کیونکہ پولیس ہی چارجز بناتی ہیں دیکھیں پولیس اچھے کام بھی کرتی ہے پولیس سے زیادتیاں بھی ہوتی ہیں مگر آپ کے ماہ تحت ہے ابھی جی لیکن میں جج نہیں ہوں میں عدالت نہیں ہوں میرا ایک محدود اختیار ہے اور میں اگر پولیس سے کہوں کہ جی فلان جو ہے وہ سیاستدان مجھے بڑا اچھا لگتا ہے اس کے خلاف کوئی ایف آئی آر ہے تو اس کو بالکل گرفتار نہ کرے تاکہ مجھ پہ الزام نہ لگے کہ یہ سیاسی کہہ دیئے میں اس محلے میں جانا نہیں چاہتا ہے چلے ٹھیک ہے